ایک یقین رکھیں کہ ہماری بخشش اللہ وحدہ لا شریع کی رحمت سے ہوگی کس سے ہوگی ہمیں اللہ کی رحمت لا تقنت و مر رحمت اللہ کوئی بشر مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت ہوگی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفارش ہوگی پھر شفات مصطفیٰ ہوگی یہ ہمارا کی دائیں اچھا دیکھیں جب آسمان پھٹ جائیں گے تو حضرت عبراہیم خلیل اللہ اللہ کے دوست ہیں جب اتنا ہولناک منظر ہوگا عبراہیم خلیل اللہ آپ ارس کریں گے مالک تو نے مجھے اپنا خلیل فرمایا ہے لیکن میں نہ آج اپنے کسی بندے کے لیے بیٹوں کے لیے بیویوں کسی کے لیے دعا نہیں کرتا بس میں اتنی دعا کرتا ہوں کہ میرا جو وجود ہے اسے بچا لے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اللہ کے خلیل دعا کر رہے ہیں کسی اور کے لیے دعا نہیں کرتا بس مجھے بچا لے حضرت جناب موسیٰ آپ ارس کریں گے مالک کوئی تور پر میرے سے کلام کیا کرتا تھا مالک اتنے مناجات تو نے مجھے عطا کیے تھے ان مناجات کا صدقہ مجھے بچا لے حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ مالک میں مردوں کو زندہ کیا کرتا تھا آج اپنی امم مریم کے لیے بھی دعا نہیں کروں گا کہ اسے بچا مالک مجھے کسی کی برواہی نہیں ہے مجھے بچا لے یہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اس ہولناکی میں دعا کیا کر رہے ہیں ہمیں بچا لے اب باری آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمہیں مبارک ہو اتنا خوبصورت دین ملا اور جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ سید الانبیاء تمہیں عطا ہو گیا ہمیں شکر ادا کرنا جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں حضور کیا دعا فرما رہے ہیں آپ کے ہاتھ اٹھے پیغمبروں کے ہاتھ اٹھ رہے تھے ہمیں بچا لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے مالک میری امت کو بچا لے وہ امت جو پانچ وقت مسجد میں آ کر اپنے نبی کی سنت کو ادا نہیں کرنا چاہتی جس سے سردیوں میں پانی تھنڈا گرمیوں میں اسے ائر کنڈیشن کمرے سے باہر نکلتے وہ مسئلہ کاروباری معاملات میں گم ہو کر نماز کو چھوڑ دینا یہ سارے معاملات یہ وہ امتی ہے جس امتی کے لیے اس ہول ناکی میں ان کا نبی دعا کر رہا ہے موسیقی